تو یہ بھی آزادی ہے آزادی یہاں بھی ضروری تھی اب مکہ میں مزید رہنا اس لیے ممکن نہیں تھا یا وہاں پر رہنے کا فائدہ نہیں تھا کہ وہاں پہلے سے ایک نظام مسلط تھا وہاں پہلے سے ایک نظام مسلط تھا اور کفر کے پنجے گڑے ہوئے تھے ان کو فی الحال اس نے سسٹم کو ہلانا ممکن نہیں تھا اور وہاں سے ان کو بھگانا ممکن نہیں اس کا طریقہ دوسرا تھا کہ کئی اور سے ایک ریاست قائم کر کے پھر مکہ کو فتح کیا جائے اور وہی ہوا تو حالانکہ انہوں نے بہت پیشکش کی اور کہا کہ آپ جتنا سرمایہ چاہتے ہیں وہ لے لیں ہم سے ہم آپ کے سرمایے سے آپ کو لبا لب کر دیں گے آپ کو دھیروں دھیر سرمایہ دے دیں گے آپ ہم سے کوئی بادشاہ چاہتے ہیں سرداری چاہتے ہیں ہم آپ کو سرداری کی بھی پیشکش کرتے ہیں آپ اگر نکاح چاہتے ہیں حسین و جمیل عورتوں سے تو ہم وہ بھی آپ کے لئے پیش کر دیں گے آپ جو چاہتے ہیں وہ ہم آپ کو دے دیں مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات پر کمپرمائز نہیں کیا کیونکہ اس صورت میں ایک محدود انداز کا دین تو اس وقت وہاں قائم ہو جاتا اصل دین اصل اسلام اسلام غلبے کے ساتھ اسلام کا تصور قائم نہیں ہو پاتا اور اسلام جو اصل جس فضا میں پرمان چڑھ سکتا ہے وہ فضا اس کو میسر نہ سکتا ہے تو یہ بھی کمپرمائز کا ماحول ہوتا ایک قسم کا سمجھوتے کا ماحول ہوتا اس لئے آپ نے ان کی ہر پیشکش کو ٹھکرا دیا اور آپ تیرہ سال کے بعد مدینہ ملو بڑا تشریف لے گئے وہاں سے ایک آزاد فضا میں پھر دین کی بات ہوئی اور پھر یہ دین بڑی محکورے اپنے سسٹم کے ساتھ اٹھا وہاں سیاسی غلبہ بھی حاصل ہوا معاشی غلبہ بھی حاصل ہوا ثقافتی غلبہ بھی حاصل ہوا اور پھر عسکری طور پر بھی بڑا استعقام لوگوں کو میسر آگیا ایک فوج بوری تیار ہو گئے اور اس قابل ہو گئے کہ اب دنیا کے کسی بھی قوم سے ٹکرا سکے تو آہستہ آہستہ سلسلہ آگے بڑھا اور جو جو سامنے آیا ان سے اپنا راستہ صاف کیا اور پھر اسلام کی تحریک کوئی دنیا پیلتی چلی گئی تو مکہ والوں نے بڑی مضاہمتیں کی اور پھر بہت لوگا یہاں تک کہ وہ مکہ پر جو قابض تھے تو وہ اس کو بھی بچانے کے قابل نہیں رہے اور دین اسلام نبوئی قبط طاقت سے مکہ میں داخل ہو گئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو مار مار کے کلمہ پڑھایا گیا لوگوں کو مارا گیا پیٹا گیا نہیں کلمہ کبھی بھی مار کے نہیں پڑھایا جاتا اور وہ کلمہ کلمہ نہیں ہے جو مار کے کسی کو پڑھایا جائے وہ ایمان ایمان نہیں ہے جو کسی کے اندر زبردستی راقی کیا جائے اور وہ دین دین نہیں ہے جو مجبوری کے ساتھ قبول کیا جائے ہمارا دین تو ہے اس چیز کا نام کہ جو دل و جان سے مانے گا وہی مسلمان ہوگا اب جو زبردستی کا سودا کہیں ہوگا تو وہ دین تو رہے گئی نہیں تو فائدہ کیا اس لئے مسلمان تو یہ کوشش کر ہی نہیں سکتا کیونکہ کسی کو زبردستی مسلمان کرے دنیا کی اور قومیں اس کسی بھی کوشش ہیں یا اس کسی بھی جبر کر سکتی ہیں کیونکہ ان کی یہ منافقت اور دین میں کوئی فرق نہیں ہے وہ زبردستی بھی لوگوں پر مسلط ہو سکتے ہیں مگر اسلام تو زبردستی کا سودا ہے ہی نہیں اس کا حساب کتاب تو آخرت میں ہونا ہے چونکہ اس لئے یہاں زبردستی نہیں چل سکتی تو اس لئے اللہ نے فرمایا لا اقراحہ فردین کہ دین میں کوئی جبر نہیں تو اب یہ جو میں نے بیان کیا کہ اسلام کو غلبہ چاہیے اور اسلام کو دین اسلام کو آزاد ماحول کی ضرورت ہے اور دین اسلام کو اپنے اندر قوت طاقت کی ضرورت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لوگوں پر مسلط ہونا چاہتا ہے اور لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانا چاہتا ہے یہ مطلب نہیں بلکہ اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ دین اپنے اپنی ذات میں اتنی آزادی چاہتا ہے اور اپنے لئے ایک ایسا موڈل چاہتا ہے کہ کوئی بھی اس کو اس کے راستے کو روک نہ سکے دنیا میں جب کوئی شخص اس کو قبول کرنا چاہے دین میں آنا چاہے تو کوئی بڑی طاقت بیچ میں ہائل نہ ہونے پائے رکاوٹ نہ بننے پائے کسی کی چودرات نہ چلے کسی کی اجارتداری نہ ہو کسی کی بدماشی نہ ہو کسی کا جبر نہ ہو کسی کا تشدد نہ ہو یہ ہے وہ چیز جو ضروری ہے اسلام اس طور پر دنیا میں رہے گا تو وہ پھیلے گا مضبوط ہوگا اور شروع سے اللہ نے اپنے دین کو اسی طرح رکھا جیسے میں نے ایک حوالہ دیا موسیٰ علیہ السلام کا یہ فیرونیوں سے آزادی دلائے کہ انہوں نے ایک آزاد حیثیت پر دین کو قائم کی اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح مدینہ سے ایک بقاعدہ پاورفل ریاست کی بنیاد رکھ کے پھر دین کو آگے بڑھنے دین اصل میں صرف نماز کا نام نہیں ہے صرف روزے کا نام نہیں ہے صرف حج کر لینے کا نام نہیں ہے چند روایتوں کو ادا کرنے کا نام نہیں ہے دین تو پوری نظام کا نام ہے دین نام ہے اس زمین پر اللہ کی حاکمیت کے نیچے اللہ کی حاکمیت کے سائے میں نظام زندگی کو ترتیب دینا جس میں ہماری آپ کی حاکمیت جو ہے وہ ظاہری حد تک رہ جائے اور مجاز کی احسیت سے رہ جائے اور اصل حاکمیت جو اللہ کی ہے وہ قائم ہو جائے دین نام ہے اللہ کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور آرڈر کو من و ان انکنڈیشنل بغیر کسی اف اینڈ بٹھ کے اس کو نافذ کرنا اس کے عمل کرنا اور کروانا اپنے معاشرے کے اندر اور اپنے زندگی کے ہر معاملے کو اس کے مطابق ترتیب دینا یہاں تک کہ مسجد میں گھر میں باہر تمام امور میں یہ دین ہے جب دین ایک مکمل نظام حیات ہے تو اسے آزادی چاہیے اسے ایک آزاد محول چاہیے کیونکہ کوئی بھی قوم آپ کو زیادہ سے زیادہ آپ کی پرسنل چیزوں کی اجازت تو دے سکتی ہے آپ پر غالب آ کر البتہ آپ کو اس بات کی اجازت کوئی بھی نہیں دے گا دنیا میں کہ آپ خود مختاری کے ساتھ چلیں آپ اپنی آئیڈیولوجی کے تحت چلیں آپ ایک ایسا معاشرہ بنا کے چلیں جس میں آپ کی سیاست الگ ہو آپ کی بائیشت الگ ہو آپ کی تہذیب الگ ہو آپ کی قانون الگ ہو آپ کے دسول کوئی بھی اس بات کی اجازت نہیں دے گا اور گلوبل ویلیج دنیا کے گلوبل ویلیج بننے کا مطلب یہی رہ گیا ہے کہ عالمی جبر یہ جو گلوبل ویلیج کا تصور ہے یہ عالمی جبر ہے تو جس طریقے سے ایک ریاست اپنے پریمیسز میں اور اپنی جگرافیے میں اس طرح کی آزادی نہیں دیتی کسی کو اسی طرح اب گلوبل ویلیج کا مطلب یہ دنیا میں کوئی بھی اس طرح آزاد دا رہے بلکہ وہ جبر میں جکڑ لیا گیا ہے تو یہی وجہ ہے کہ دیکھیں کتنی پولائٹ اور کتنی معذب کہلانے والے لوگ بھی اس حوالے سے برنگیخت ہو جاتے ہیں اور وہ وحشی اور باربیریم بن جاتے ہیں جب کوئی کوئی تہذیب یا تمدن ان کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے یا کوئی سسٹم آزادی کی بات کرتا ہے مسلمانوں کے اوپر برما میں ظلم ہوا ہے مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوا ہے بودھستوں کے ہاتھوں سے ظلم ہوا ہے مسلمانوں کے اوپر چائنیز کے ہاتھوں سے ظلم ہوا ہے اور ہو رہا ہے عیسائیوں کے ہاتھوں سے ظلم ہوا ہے یہودیوں کے ہاتھوں سے ظلم ہوا ہے ہندووں کے ہاتھوں بھکشووں کے ہاتھوں ظلم ہوا ہے اور یہ لاموں کے لاماؤں کے ہاتھوں جو ان کے بڑے وہ سورما امن کے سورما کلاتے ہیں ان کے ہاتھوں اور پادریوں کے ہاتھوں اور جناب بنے ہوتے ہیں یہاں تک کہ ایک چڑھیا کو بھی قتل کرنا حرام سمجھتے ہیں چڑھیا کو یعنی ان کی تعلیمات یہ ہے کہ چڑھیا کا بھی خون بہانا حرام ہے کیونکہ وہ زیہا مگر جب مسلمان کا معاملہ آیا تو ان کے آنکھوں کے سامنے خون بہتر آہ اب بھی بہتر آہ اب نہ گاندی کا فلسفہ حرکت میں آتا ہے نہ کوئی بھدشت حرکت میں اس کے اندر کوئی غیرت آتی ہے نہ کوئی غدبت موقع ماننے والا سب جہاں جہاں جس کو موقع ملتا ہے چین ہمارا ویسے تو چین ہمارا اتحادی ہے اور اس کے ساتھ پتہ نہیں ایوریسٹ کے اوچائی کے برابر جو ہے دوستی ہے اتنی اوچی اس کی دوستی اور اتنی اور ایسے ہی جو ہے وہ ایڈلانٹک کی گہرائیوں کے اندر اتر جانے والا اس سے تعلق ہمیں مگر اس کے باوجود طبت کے اندر اور یہ اس کے بعد لاکھوں سنکیانگ میں جہاں مسلمان آباد ہیں ایک چھوٹی سے اقلیت کے ساتھ مہاچینیوں کے آتوں ان پہ ہونے والا ظلم دنیا کے سامنے ہیں مگر ہم نہیں بول سکے کہ اس کے ساتھ ایسے گہرے روابط ہو اس کی سٹیٹیجی سٹیٹیجک حوالے سے ہمیں اس کی ضرورت ہے ایک دشمن کے مقابلے میں اس لئے ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں مگر بہرحال یہ ظلم ہوا ہے یہاں پر یہ ظلم ہے اسی طرح جہاں بھی دیکھیں تو یہ جانے کا عمل مسلسل جاری ہے جبکہ پوری اسلامی دنیا میں جہاں کے مسلمانوں کے کوئی ساٹھ کے قریب مالک ہیں کسی ایک ملک میں بھی آج تک کی مثال بتائیے کسی ایک ملک میں بھی کہ ہندو اقلیت کو اس طرح مارا گیا ہو عیسائیوں کا قتل عام کیا گیا ہو یا یہودیوں کو چن چن کے جو ہے نشانہ بنایا گیا ہو یا مدرستوں کو مارا گیا ہو چینیوں کا قتل عام ایسا کہیں بھی نہیں ہو شکریہ